دراصل سپریم کورٹ نے سومبال کو گجرات سرکار کی جلد رہائی کے فیصلے کو پلٹ دیا ہے سپریم کورٹ کے ڈبل بینچ نے گجرات سرکار کو جم کر فٹکار لگائی اور کہا کہ وہ اس طرح کا نینر لینے کے لیے سکشم نہیں تھی سپریم کورٹ نے اس قدم کو ایک فراڈ ایکٹ کرا دیا اب دوشیوں کو دو ہفتے کے بھیتر سرنڈر کرنا ہوگا سپریم کورٹ میں جسٹس بیوی ناغر تھانا اور اجل بھویا کی بیچ نے فیصلہ سنایا ہے کورٹ نے کہا کہ گیارہ دوشیوں کے جلد رہائی کو چنوٹی دینے والی بلکس بانو دوارہ دار یاچکا وید ہے تو چلیے سپریم کورٹ نے کیا کچھ کہا آپ کو بتاتے ہیں جسٹس ناغر تھانا نے کہا ہے کہ اس عدالت میں دھوکہ دڑی کا خیل کھیلا گیا ہے اس عدالت کی اور سے گجرات سرکار کو چھوٹ پر وچار کرنے کا کوئی نردیش نہیں دیا گیا تھا یہ ایک دھوکہ دڑی کا کارے ہے ہم مانتے ہیں کہ اس عدالت کے سمکش فیکٹ کو چھپائے گیا یہ عدالت میں دھوکہ دڑی کی گئی ہے اس طرح ہم مانتے ہیں کہ اس عدالت کا تیرہ مئی دوہزار بائیس کا عدیش صحیح نہیں تھا اور کانون میں عام ماننے تھا کورٹ نے آگے کہا کہ گجرات سرکار سپریم کورٹ کے ساتھ فراڈ کر رہی ہے اپنیا کی تھی یہ سارے فیکٹ سپریم کورٹ کے سامنے چھپائے گئے دراصل یہ پورا ماملہ گجرات سرکار کے ادھکار شریطر میں نہیں تھا بلکس بانوں کے مانگ پر یہ پورا کیس ممبئی ٹرانسفر کر دیا گیا اب ایسے میں کوئی فیصلہ لینا تھا تو اس پر مہاراشت سرکار کو ادھکار تھا یعنی اس عزا میں چھوٹ دینے کا ادھکار مہاراشت کی سرکار کے پاس تھا حالکہ اس کیس میں اتنے پیچ ہے اسے دیکھتی بھی مہاراشت سرکار کے لیے بھی فیصلہ لینا آسان نہیں تھا اب سپریم کورٹ نے سبھی گیارہ دوشیوں کے جلد رہائی کا فیصلہ رد کر دیا مہاراشت اور گجرات کے عدالتوں اور پرشاستین کے سر پر بھی سزا مافی ماملے میں نیگٹیف اوپینین آیا ہے دوہائی کورٹ نے بھی نیگٹیف اوپینین دیا تھا گجرات سرکار کے عادیش کو رد کیا تھا دراصل کورٹ کا کہنا ہے کہ ہر مہیلہ سمان کی حق دار ہے چاہے وہ سماز میں کتنی بھی اونچی یا نیچی کیوں نہ ہو سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ دوشی کی طرف سے بھوتک تتھے کو دبا کر اور بھامک تتھے بنا کر سزا مافی پر وچار کرنے کے لیے نردیش دینے کی مانگ کی گئی تھی کورٹ نے سزا مافی نیتی پڑھ کر سنائی دراصل جسٹس نے سزا مافی کی نیتی کے بارے میں پڑھا اور کہا کہ اگر کوئی اپرادی ٹھیک ہو سکتا ہے تو اسے سدھارا جانا چاہیے اور پھر سے مکت کیا جانا چاہیے ہم نے اس ماملے میں کانونی جسٹرکوں سے یاچکاؤں پر وچار کیا اور سبھی وکیلوں کو سنا ہے کیا پھر تو دوارہ دار یاچکہ سنوائی یوگے ہیں کیا جنہید یاچکہ سنوائی یوگے ہیں یا نہیں جسٹس ناغٹھانا نے کہا کہ ہم نے مانا ہے کہ یہ خائم رہنے یوگے ہیں پی آئیل سے سممدد پرشن پر انجہ دالتوں دوارہ وچار کیا جانا چاہیے اور ہم اس میں پرویش رہی کر رہے گجرات راجے چھوٹ آدیش پارید کرنے میں سکشم نہیں تھا آدیش رد گوشت کیے جانے یوگ ہے لیکن بات یہی ختم نہیں ہوتی اب یہ پورا ماملہ کیا ہے اسے بھی سمجھ لیتے ہیں دراصل دوہزار دو میں گجرات میں گودرہ سٹیشن پر سابرمتھی ایکسپرس کے کوچ کو جلا دیا گیا تھا اس کے بعد گجرات میں دنگیں فیل گئے تھے ان دنگوں کے چپیٹ میں بلکس بانوں کا پریوار بھی آ گیا تھا مارچ دوہزار دو میں بھیڑ نے بلکس بانوں کے ساتھ گانگریپ کیا تھا تب بلکس پانچ مہینی کی گروتی تھی اتنا ہی نہیں بھیڑ نے اس کے پریوار کے ساتھ سدسوں کی حقیابی کر دی باقی چھے سدسے وہاں سے بھاگ گئے تھے کئی سالوں کی سنوائی کے بعد سی بی آئی کورٹ نے گیارہ کو دوشی ٹھہرایا تھا اور عمر قید کے سزا سنائی ان میں سے ایک دوشی نے گجرات ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر ریمیشن پالسی کے تحت اسے ریہا کرنے کی مانگ کی تھی گجرات ہائی کورٹ نے اسے خارج کر دیا اس کے بعد دوشیوں نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا تھا مائی دوہزار بائیس میں سپریم کورٹ نے اس پورے معاملے میں گجرات سرکار سے فیصلہ لینے کے لیے کہا اس کے بعد گجرات سرکار نے ریہائی پر فیصلہ کرنے کے لیے کامیٹی کا اگٹھن کیا کامیٹی کے سفارش پر گجرات سرکار نے سبھی گیارہ دوشیوں کو ریہا کر دیا تھا جسون نائی گوون نائی شریج پھٹ رادیش شام شہا بپنچندر جوشی کیسر بھائی وہنیا پردیپ ماردوہیا باکہ بھائی وہنیا راجو بھائی سونی مٹیش پھٹ اور رمیش شندر یہ وہ نام ہے جنہیں چھوڑ دیا گیا تھا جیل میں پندرہ سال گزارنے کے ساتھ ساتھ قید کے دوران ان کی عمر اور ویوار کو دھیان میں رکھتے ہوئے پندرہ آگست دوہزار بائیس کو ریہا کر دیا گیا بتایا جارہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سبھی دوشیوں کو اب جیل جانا پڑے گا